مرحبا 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 اور اس محفل کی کامیابی کی دلیل میرے لیے یہ ہے ہزار ہزار ہزاروں کی تعداد میں برہت بھی جائے جو میرے لیے وہ دلیلیں قابل قبول نہیں ہیں لیکن میرے لیے صرف ایک ہی دلیل اس کی کامیابی کی کافی ہے کہ حضرت محضرت 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 اور آج مسلمانوں کا حال و قوم کا حال ہے کہ ہر جگہ لوٹ رہے ہیں لوٹ بٹ رہے ہیں پرباد بڑا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سرات مستقیم نظر نہیں آتا تو میں ان تمامی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں پہلے تو عاشقوں سے کہہ دوں پہلے کہنے سبحان اللہ بغض کی آگ میں چلتے رہو کے ساری عمر بغض کی آگ میں چلتے رہو کے ساری عمر مر بھی جاؤ گے تو آفات نہیں بن سکتے مر بھی جاؤ گے تو آفات نہیں بن سکتے اگر یہ ہماری خوشبختی ہے تمام علماء کو شکر خزار ہوں کہ یہ لوگ یہاں پہ آزر ہیں ہم لوگوں کی خوشبختی ہے کہ حضرت جیسی شخصیت پہلی مرتبہ ہماری سرزمین سیکر پر تشریف لائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظوں میں حضرت کا شکریہ آدھا کروں تو میں بلا تاخیر کیونکہ وقت بلکل اپنے اختتامی لمحات کی طرف پہنچ چکا ہے تو میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت دوں گا اور حضرت کا استقبال آپ تمامی حضرات مل کر نعرہِ تکبیر اور رسالت سے کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدر نعرہِ حیدر نعرہِ حیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ علیہ والسلامونے لائے موسیقی تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھتے انہی چراغوں سے دنیا نے روشنی پائی ہم اہل درد کہاں جائیں تیرے گوچے سے وہیں مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی بڑی پل کے ایک محفیل ہے حضرت قادید و شاہ صاحب نے بڑی سمحان اپنی خداداد مترن نماؤاز اور مخصوص انداز سے محفیل پر ایک سمہ تاری کر دیا یہ درنوں بابلین کا افتتہی اجلاس ہے شام کو جو ماحول ہوا موسم تھا بارش ہوئی اور اس کے بعد پھر پروگرام کے وقت میں بارش کر جانا پھر الحمدللہ اتنی کامیاب محفیل اس سزا میں اتنی کامرانیوں کے ساتھ ہو جانا ہم سمجھتے ہیں کہ سید سوحیل صاحب کے لیے بہت بڑی کامیابی کا اشارہ ہے سبحان اللہ اور بسم اللہ ہی کامیابی سے میں کوئی خطیب یا مقلل نہیں ہوں وقت بھی کافی ہو چکا ہے چند منٹ چند باقتیں آپ سے ارض کروں گا انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ محفیل کامیابی صلات و سلام کریں گے سید ساکھ سے برسہ برس پرانہ تعلق ہے انہوں نے سیکل کا ذکر بارہا کیا آج کی شب کی شرکت کی دعوت تھی یوں تو کام کرنے والوں دل جوئی اور حوصلہ حضائی الحمدللہ ہمارا شعبہ لیکن سعادات کا احترام ہمارے بزرگوں نے سکھایا اور صرف احترام ہی نہیں اولاد رسول کی محبت دونوں جہان میں کامیابی کا سرمایہ ہے حضرت مجدد الفیسانی شیخ حمد بارو کی سر ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگبار فرمایا کرتے تھے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے موت کے وقت اہل بیت کی محبت ایمان کی حفاظت کرتا ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا وصال ہو رہا تھا انتقال ہو رہا تھا میں ان کے سرحانے بیٹھا تھا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت موت کے وقت ایمان کی حفاظت کرتی ہے آپ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اس نظر کے عالم میں آپ کو کیسا پاتے ہیں تو میں فرماتے ہیں سبحان اللہ میں سچ کہتا تھا اور میں اہل بیت کی محبت کے صدقے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر پیہم انوار کی بارش ہو رہا ہے اور احمد اللہ میں ان کی محبت کے صدقے میں دنیا سے اپنا ایمان وحفاظت لے کا فیال جب میں نے واقعہ یہ پڑھا تمہیں حضرت شیف صادی کا بشیر یاد آیا خدا یا بہب کے بنی فاطمہ کہ برک ملے ایمان کنی فاطمہ سید سوحل میاں سائق کو مزرگوں سے نصبی تعلق بھی ہے روحانی تعلق بھی ہے اور ایسا تعلق ہے کہ انشاءاللہ جو دنیا میں بھی کارامت آخرت میں بھی کارامت ان کے آبا و اجداد کے قربانیاں ان کے جدہ اعلیٰ کی قربانیاں دنیا میں آج کم نہیں جانتا ہے امام حسین نے اکر اس نے اسلام کی آبیاری کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دنیاں ان سے مسلمانوں کے ہر عام و خاص واقع ہیں امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ و مجہور کریم سبحان اللہ وہ ایک مقدس ذات ہے جنگ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا محاصرہ طویل ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا ویحب اللہ ورسولہ سبحان اللہ ویحب اللہ ورسولہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے اللہ لوگ رات بھر جوان و بزرگو دعائیں نیجے مانگتے رہے تمناہیں لے کر کے بڑی مشکل سے ان کو نیندے آئی ان کی حدیث شریم میں ہے لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیں یہ شرف یہ صدق کسے حاصل ہوتی ہے حضور نے گارنٹی لے لی ہے جھنڈا ایسے شخص کو دیا جائے گا جو خدا و رسول سے محبت کرتا ہے خدا و رسول اس سے محبت کرتا ہے فضل کی نماز کے بعد سب لوگ یہ تمناہ لے کر کے حاضروں میں کاش کی شرف ہم کو حاصل ہو جائے کاشی شرف ہم کو حاصل ہو جائے سب پہ نظر ڈالی فرمایا آئینہ آلی من علی کہا صحابہ نرز کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اس وجہ سے وہ محصر میں حاضر نہیں ہیں گلوایا اپنا لوگ دہن آنکھوں میں لگایا فوراں آنکھیں صحیح ہو گئیں اور ایسی صحیح ہو گئیں کہ پھر آخری زم تک کبھی آنکھیں خراب گئیں سبحان اللہ میں جو کہنا چاہتا ہوں کو مدھو تعریف نہیں بلکہ ان کے آباؤ اجداد کی آغاز سے قربانیا اور دین کی مدد حمایت نسرت ایسی نہیں ہے اور آدمی کو اپنے آبا کی قربانیوں پہ فخر بھی ہوتا ہے اور اقل مند آدمی اپنے آبا کی پہربی اور تقریب بھی کرتا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تو سنت دے دی کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں سید صاحب ان کی اولاد میں بحمد اللہ یہ فیضان علی مرتضہ اور ان کی نسل کا تو نسل کا نسل تو نسل رہی ہر مومن اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ اور رسول کی محبت کا نتیجہ ہے سیدر کی زرزمین پر بے سروسامانی کے عالم میں جتنا بڑا بوجھ انہوں نے اپنے کندوں پر لادا ہے کہ معمولی جہاد نہیں بہت بڑا جہاد لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں علی کے معنی ہی بلند مشکل کشا مشکل کشائی کرنے والے مشکلیں حل کرنے والے سبحان اللہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علی خطبے میں فرماتے حلال مشکلات ونوائ وہ علی مشکلوں کے حل کرنے والے سبحان اللہ وہ علی گدھیوں کو سلجانا جن کا چھٹنیوں کا کام باب علم انہی کی طرف منصوب ضرور ان کی حمایت و نصرت ان کو حاصل ہوگی اور انشاءاللہ مستقبل کریم میں دار دار و علوم رشد و حدایت کا ایک عظیم مرکز ساتھ نصرت آبائی بھی بلند اور نصرت روحانی بھی بلند رشد خیالی مرم سیدنا غریب نواز کو کون نہیں جانتا ہے یہی ہندوستان ہے میں نے بہت دوری کی ہے خات وغیرہ کلافے میں اور رہول شریف جائیے آپ دیکھیں کہ وہ وقت تھا کہ جہاں ایسے ایسے ظالم حکمرہ پائے جاتے تھے کہ روزانہ انہیں ایک مسلمان پر خون چاہیے ہوتا تھا ہم مولگی اگر اس دور میں ہوتے تو خالی علم ظاہر رکھ کر کہ شبی ایسی طاقتی طاقتوں کا ہم مقابلہ نہیں کرتے ہیں اجمیل کی سرزمین پر فضاؤں میں اڑنے والا جوگی بہت نادل بھڑی سی جوان اور اسلام کی عظمت اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا اس موقع پر تقریر سے نہیں ہوتا تحریروں سے نہیں ہو سکتا تھا یہ حضور غریب نواز کے آوہ کا طاقت دی ہوئی تھی یہ روحانی تصرف تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے والے کو آپ نے اسلامی بھائیو خالی اپنی چھپلوں کو حکم دیا اور وہ خدا میں اڑھ کر سبحان اللہ اس چھپلے کتنی اور کے اندر تو کوئی اسلامی بھائیو ایسے ظالم طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا غریب مسلمانوں کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا لیکن سبحان اللہ غریب نواز نے ہندوستان کے اندر جہا اسلام پھیل آیا بھائیو مظلوموں کی وہ مدد کی بیان مطور اہل علم سے ہم نے سنا آپ دیکھیں تو شان خدمت کی خدمت خلق صوفیہ کا شیاض غریب نواز اجمیر میں تشریف لائے دیکھا ہندو کے عورت تھے وہ زمانے میں شہروں پہ دپٹے ڈال لیا کرتی نقاب ہم نے مسلمانوں کے عورتیں پردہ کرتی تھے ہندو کی بھی عورتیں پردہ کرتی تھے پانی بنی کی لیے دور کھڑی رہی تشریف مرد بھر لیتی تو عورتیں بھرتی لیکن انداز تبلیغ تو آپ دیکھیں اسلام حیالانے جب طریقہ تو آپ دیکھیں غریب نواز نے اپنے مریدوں کے حکم دیا کہ کل سے یہ عورتیں پانی بننے کے لیے انہ ساغت پر نہیں آئے گی کل سے ہم تم ان کے گھروں میں پانی پر جائے اللہ حسین آپ دیکھیں تو آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں ہم روزیں بھی نہ رکھیں ساری بدعمالیاں بھی ہم کریں اور ہماری تقریلوں سے دین پھیل جائے تو کھر نہیں ہوتا یہ اللہ والے تھے جنہوں اسلامی بھائیوں قربانیاں دیں یہ آج ہندوستان جنت نشان جو بنایا ہی بدرگون سبحان اللہ وہ یہ چشتی بدرگ ہیں شاہ ولی اللہ محسن دیلگی رحمت اللہ علی جیسے بدرگ ہم آت پر فرماتے ہیں طریق چشتی مقبول طریق مقبول سلسل چشتی طریق چشتی یہ اللہ کی مقبول کو طریق کتنی بڑی صیرت ہے تیرے غلام کا نقش قدم حرار خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراب لے کش لے سید صاحب سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضی قرم اللہ و جہ کریم کی آپ صیرت پڑھیں اتنا اللہ نے قلوب مرتبہ عطا کیا اتنی بلندیاں عطا کی لیکن میں نے اس کی تاریخ میں پڑھا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے اوفا کی جامعہ مسجد بھی بحمد اللہ ان آکھوں نے زیارت اس محراب کی بھی زیارت کی ہے جس میں آپ کو شہید کیا گیا گھر سے لے کر کہ جامعہ مسجد تک جتنے بھی مکان سے آپ صبح صبح سکتی خوندیاں بجاتے ہوئے آتے ہیں نماز کے لئے جگاتے ہوئے آتے آپ دیکھیں تو آج بین بزرگوں کے طریقے اگر اپنا لی آپ یقین مانیں کہ سندوستان میں ان بزرگوں نے جس طرح سے اسلام کی تبلیغ کی ایمان کے تحفظ کا کام کیا کافروں کو قلمہ پڑھایا آج لاکھوں تقریریں غریب نواز کے معمولی خدمتوں کا مقابلہ ہی انہوں نے ان کچھتر کافروں کو قلمہ پڑھایا جو اسلام و مسلمانوں کی دشمن تھے اور ہم ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو مسلمان بھی بنا کے نہیں رکھ پا تھے نہیں کہتا ہے کہ لوگوں میں اپنی بات کو فتح کرتے ہوں جوان و بزرگ آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مجھے انشاءاللہ پوری امید اللہ کی کرم اور امیدین یقین ہے اخلاص پر جس کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسے آندھیوں کو چھوکے کبھی تباہ نہیں کرتا اخلاص میں وہ دم ہے وہ دم ہے کہ بظاہر کتنے ہی حالات ناسادگار ہوں لیکن غیبی مدشہ ملے ہاتھ باب العلم قائم کیا گیا اس کا مقصد صرف علم کی شاعت نہیں جہاں علم کی شاعت ہے وہی عمل کی بھی شاعت ہے یہ دارہ جوان و بذرگو یہ بانی ہے انہوں نے قائم کیا لیکن قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کوئی بھی اچھا کام کرے کوئی بھی نیک کام کرے ہماری سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں حکم دے رہا ہے نیکیاں کرنے والوں کی مدد کرو نیکی کی کام پر مدد کرو کوئی نیک کام کر رہا ہے تو تم ہاتھ بٹا جو بھی تم مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرو اپنے رب پہ نظر رکھ تو وہ اللہ جس نے تم مدد کی توفیق دی ہے تم ایک خرچ کرو گے وہ تم کو کئی سو گنا دیا داتا ہے سید سید صاحب اللہ تعالیٰ نے چند خوبیات تعفیم جذبہ دینی خدمت تحفظ ایمان کی لگن اور سب سے بڑی چیز اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے عقل دانش کی جو خوبی عطا کر ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی بدقلی انسان کو فتروں کو شکار کر عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت فہم سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت دیلی میں ایک اللہ کے بہت بڑا عقیہ لوگوں کو اپنی خوش اخلاقیوں سے متاثر کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کی لہنمائی کرنا لوگوں کی مدد کرنا یہ ایسے اوصاف ہیں اللہ جن کو خوبیاں دیتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام دے دیتا آپ ادرات بھی دعا کریں رب کائنات استار علوم باب علم کو بے شمار ترقی آتا جمعان و بضل وہ صحیح بات یہ ہے کہ جس ماحول میں جن قربانی کے ساتھ انہوں نے اس قداری کی بنیاد رکھی ہے یہ صرف سیکر والوں کی نہیں بلکہ ہم سب کی پورے ہندوستان والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر واقعاً ہم کو اسلام سنت سے سنیت سے سچی محبت ہے تو ہم ایسے حالات میں کام کننے والوں کی مدد جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم مدد کریں مالی مدد بھی کریں مشوروں سے بھی مدد کریں لوگوں کو ہم جوڑیں لوگوں کو ان سے قریب کریں جتنا آپ اس نیکی کام میں ہاتھ بتائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہاتھ بتائیں گے اللہ تعالی آپ کے گھروں میں اتنی ہی رحمت نازل آپ سب کو دل سے دعا مانگنی یہ بڑا موارک وقت ہے رات یہ آخر تہائی حصہ ہے جب اللہ کی خاص رحمت اسلامی بھائی و زمین پر نازل ہوتی رب کائنات کی تجلیاں اس پہلے آسمان پر نازل ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی نیکی کے وقت ہے آج الحمدللہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں نہائیت لائق موارک بات ہے کہ باب للم کی یہ پہلا تاریخ ہی جلسہ تاریخ ہم لکھا جائے گا کہ سب سے پہلا جلسہ باب للم کا پھلا تاریخ اٹھا اللہ بھی جانتا اس کے رسول بھی جانتا جوانو اور بزرگ کو غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نیکی میں کون کون لوگ شریک ہیں آپ تشریف لائے آپ بیٹھے اتنی رات تک آپ نے جلسے کو کامیاب بنایا آپ نے جوانو اور بزرگ شریک ہو کر پہ سید صاحب کے حوصل بلند کیے یہ معمولی کام نہیں انشاءاللہ وہی کسی شاعر پر قول ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروا یہی ہوتا ابتداء ایسے ہی ہوتی حدیث شریم میں رقل بادشاہ نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سل سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا آشراف النا اتبعو ہوا امزوف ہوا کہ ان کی پہربی کرنے والے کیا مالدار لوگ ہیں دادا لوگ ہیں دادا ٹائپ کے لوگ ہیں جو دنیا بھی جاو جلال عزت رکھتے وہ ہیں یا گرے پڑے لوگ کمزور معاشرے میں جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا تبل ضعف ہوا بلکہ سرکار علیہ السلام کی پہربی کرنے والے کمزور لوگ ہوا اس نے کیا جواب دیا تھا نصرانی باشا تھا لیکن سو فیصد سچی بات اس نے کہی رسولوں کی پہربی کرنے والے شروع میں کمزور ہی ہوتے غریب ہی ہوتے جنہیں لوگ کچھ نہیں سمجھتے قرآن سائد سارے انبیاء کی سیرت قرآن میں بیان سبحان اللہ جن کی سیرت اٹھا کر آپ دیکھئے ایمان لانے والے غریب میرے نبی نے فرمایا اسلام مدہ غریب وَسَيَهُودُ وَمَا مَدَا اسلام غریب میں پھیلا اور انقری ویسا ہی ہو جائے گا لوٹ آیا گا جیسا کی تھا جیسا شروع ہوا اللہ تعالی سب کو دیکھتا ہے یہ نیکیاں میں آپ کو ایک آخری روایت سناؤں حضرت شیخ عبداللہ مہدد دہلگی رحمت اللہ مداری نبو شریف فرماتے ہیں کہ عمال کولے جائیں گے قیامت کے دن تو ایک شخص کہ عمال کولے جائیں گے برائیوں تو مقابل میں ایک نیکی اس کی کم ہوگی حکم ہوگا کہ اب تو تمہارے لئے جہنم ہے ایک نیکی تمہاری کم ہے ایک نیکی اگر تمہیں مل جائے کہیں سے لیاؤ تو تمہیں جنت ورنہ جہنم تو ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے تم ہمیں دے دو اب بڑا مایوس ہوا کہ جن پہ ہم تکیہ کرتے تھے جن پہ دنیا پہ ہم بھرو دنیا میں بھروسہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا یہ ساتھ دیں گے یہ ساتھ دیں گے یہ دیں گے انہوں نے تو ایسے روح کے جواب دے دیے اب یہ سب یقین کر بیٹھا کہ اب جہنم میں جانا ہی ہے آ رہا تھا پھر میزان کی طرف راستے میں شخص مل گیا اس نے کہا کیوں داست ہو کیوں مایوس ہو کیا بات ہے اس نے پورا واقعہ بتایا تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہمارے تو نام عامال میں ایک ہی نیکی ہمیں تو جہنم میں جانے ہی تو تم ہماری یہ دیکھیں گے جاؤ تم ہی جنت میں چلے جاؤ اللہ اوپر یہ بڑا خوش ہو گیا آپ دیکھئے دینے والوں اس نے وہ نیکی کی اور پہنچ گیا اللہ رب العزت ہمائے گا تجھے یہ ایک نیکی آج میدان محشر میں کس نے دے دی سبحان اللہ وہ بتائے گا کہ اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو دریائے ذہمت جوش پر آئے گا اللہ فرمائے گا آج میدان محشر میں ایک نیکی دے کر کہ تیری کوئی مدد کر سکتا ہے تو ہماری ذہمت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ مدد کرنے والے کو جہنم میں ڈالتا ہوں جہاں میں نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا اس نے تجھے ایک نیکی عطا کیا لیکن کی قدر قدر آج جو بھی کر لو اتر سے چاند گلتی چاند جو روسکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی ہو جائے لیا ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم سے یہ ساتھ ساتھ ہیں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سے جو بھی خدمت ہو سکے کی زندگی بر تاہیات ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم یقین کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے ذریعے سے دین کبھی کام ہوگا علم کبھی کام ہوگا ایمانوں کے تحفظ کبھی کام ہوگا اور سرطہ اور غریب نواز کے روحانی جلوے بھی انشاءاللہ عام ہوئے ہیں ان کی نسبتیں بھی آئے آئے ہیں وآخر دعوانہ الحمدلہ جہاں چاہدی